ایوان میں شور شرابہ شہباز خطاب میں بڑی غلطی کر بیٹھے قائد ایوان کی جگہ خود کو کیا کہ گئے پاکستان کے نو منتخب وزیر آزم شہباز شریف منتخب ہونے کے بعد ایوان میں کیے گئے خطاب میں بڑی غلطی کر بیٹھے شہباز شریف نے وزیر آزم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران غلطی سے خود کو قائد ایوان کے بجائے قائد حصب اختلاف کہہ دیا اس سے قبل سال دوہزار بائیس میں ایوان صدر میں جب شہباز شریف نے ملک کے تیسویں وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو اس وقت بھی غلطی کر بیٹھے تھے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے شہباز شریف سے ان کے عہدے کا حلف لیا تھا اپنے عہدے کا حلف لیتے ہوئے شہباز شریف نے آئین کے ساتھ قانون نہیں پڑھا تھا عہدے کا حلف اٹھانے کے دوران شہباز شریف نے جلد بازی میں آئین و قانون کی جگہ صرف آئین پڑھا اور قانون چھوڑ دیا غلطی ہونے پر قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے دوبارہ دوہرہ کر پڑھایا خیال نہیں کہ سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے ایک بچ کر پینتالیس منٹ پر وزیر آزم کے انتخاب کے نتیجے کا اعلان کیا اور بتایا کہ وزیر آزم کے امیدوار شہباز شریف نے دو سو ایک ووٹ جبکہ عمر آیوب نے بانوے ووٹ حاصل کیے ہیں شہباز شریف نے سب سے پہلے نواز شریف پھر خاجہ آصف پھر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری اس کے بعد خالد مقبول زدی کی سمیت دیگر اتحادیوں کی نشستوں پر جا کر مسافہ کیا اور ووٹ دینے پر شکریہ آدھا کیا ساتھ ہی سپیکر نے شہباز شریف کو وزیر آزم کی نشست پر براجمان ہونے کی ہدایت کیے وزیر آزم شہباز شریف نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو سنی تحاد کانسل کے اراکین نے ایک مرتبہ پھر سے وزیر آزم کی نشست کا گھراؤ کیا اور بھرپور نارے بازی کی اس دوران لیگی ارکان بھی ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کے دفعہ کے لیے میدان میں آگئے لیگی اراکین نے گھڑیاں بلند کی جبکہ سنی تحاد کانسل کے اراکین نے شو پالش اور جوتے صاف کرنے والا برش بلند کیا وزیر آزم کی تقریر کے دوران چور چور کے نارے لگائے جاتے رہے عمر ایو اور بیرسٹر گوہر احتجاج کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے سپیکر یاد صادق نے ایوان میں امن برقرار رکھنے کے لیے سارجنٹ ایٹ آمز کو طلب کر لیا